مقام خندہ یعنی وہ جگہ جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ احضاب بھی یہ سن پانچ ہجری میں ہوئی احضاب خندق تو ظاہر ہے یا خدائی کی گئی خندق کھو دی گئی تقریباً پانچ ہزار ہاتھ کی لمبائی پر اور ساتھ ہاتھ کی چھوڑائی پر ایک خندق کھو دی گئی اور احضاب اس لئے کہا جاتا ہے ہزاب حضب کی جمع ہے حضب جماعت کو کہتے ہیں تو کئی قبائل کئی جماعتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹی ہوئی اور ان کا محاصرہ کیا مدینہ کا محاصرہ کیا گیا چاروں طرف سے گھیرا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے تعداد بھی کمتی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھو دی جائے اور یہ مشورہ ایسے تھا کہ پہلے کبھی عرب میں یہ نہیں کیا گا ہے تعداد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے ان کو یہ ایڈیا تھا ان کو تجربہ تھا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا ان کے مشورے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھو دنے کا حکم دیا تو تقریباً تیس دن تک مشرقین نے محاصرہ کی رکھا تیرو کی دونوں طرف سے تبادلہ ہوتا رہا تیس دن کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کی طاقت سے مدد سے نسرت سے مسلمان فتحیاب ہوئے مشرقین وہ ناکام ہوئے ان کے ہاتھ جو ان کا منصوبہ تسازش تھی وہ ہاتھ نہیں آیا وہ ناکام اس جگہ سے واپس لوٹے تو اب اس جگہ جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مساجد بنائی گئی ہے مشہور تو یہی ہے المساجد السبا سبا سات کو کہتے ہیں سات مساجد یہاں بنائی گئی لیکن ویسے یہ چھے ہے مشہور چھے سات ہو گئے حقیقت میں چھے ہی مساجد ہیں مسجد عمر مسجد علی مسجد الفتح اور ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ یہ مساجد جو ہے یعنی کوئی روایت نہیں ملتی اٹھوس روایت کہ یہ مساجد جو پہلی جو تین صدیتی فضیلت والی صدیاں اس میں یہ تعمیر ہوئے یعنی کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے اور مسجد الفتح کے بارے میں بھی جو ایک روایت ہے اس روایت کے ثابت ہونے میں بھی اختلاف ہیں تو اس لیے پکی کچھ لوگ جو کہتے ہیں یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھی مساجد بنائی گئی ہے پرانے طرح تعمیر پر بنی ہوئی مساجد ہے تو یہ بھی یعنی نہ اس کو ہم جھوٹلا سکتے ہیں اور نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ مساجد جو ہے صحابہ اکرام نے بنائی یا اس دور میں بنائی گئی ہے کوئی ایسی ٹوس روایت نہیں ملتی آئیے قریب سے دیکھتے ہیں مساجد ما شاء اللہ ما شاء اللہ پرانے طرح تعمیر پر بنی ہوئی یہ مسجد ہے دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور یہ اب چونکہ حج میں تقریبا حج کے ایام شروع ہونے میں پندرہ دن تقریبا باقی ہے اس لئے آپ کو یہاں مقامی لوگ ہی زیادہ ملیں گے باہر کے دیگر ممالک کے وہ کم ہی دکھائی دیں گے تو آج کی محفل میں اتنا ہی اگلی ویڈیو لے کرن شاء اللہ جل حاضر خدمت ہوتے ہیں جب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی